اوٹومیٹک واشن مشین کے اندر کھارا پانی یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کا سوال ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھارا پانی یوز کرتے ہیں تو کھارا پانی کے اندر سالٹ ہوتا ہے اور وہ اوٹومیٹک واشن مشین کے اندر الگ ہے ڈاولنس ہے ان کے پارٹس کھارا پانی کو یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز ایمینا سویل اور آپ کے ساتھ میں کسی حینا سیویل میرا گھر میری جنت میں آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریر ہوں گے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیوم ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جسے موٹیویشن ملتی ہے حمد بھرتی ہے اور دل بھی کرتا ہے ویڈیو بنانے کا اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر لازمی کریں شیئر کرنے سے کیونکہ میری چینل پر زیادہ تر پرابلمز ہوتی ہیں پرابلمز کا سلوشن ہوتا ہے کیا پرابلمز آئی ہے کس کو اور اس کا سلوشن کیا ہے میں اس کا سلوشن بتاتی ہوں اور بہت زیادہ ہیلپفل میری ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کو شیئر تو آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکے چلیں اس ٹیابوک زائے کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی آج کی ویڈیو تو بھی بس آج کی ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو آٹومیٹک واشن مشین کے اندر کھرا پانی یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کا سوال ہے تو دیکھیں میں جو یوز کرتی ہوں وہ ہائر کی آٹومیٹک واشن مشین یوز کرتی ہوں اور ہائر کی آٹومیٹک واشن مشین والوں سے بقاعدہ پوچھا تھا اور میں نے اپنی اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دیٹیل میں انہوں نے کیا ہے ڈرم کے نیچے ایک جل انہوں نے لگایا ہوا ہے ایک جل ہوتی ہے جس سے موف کرتا ہے آٹومیٹک واشن مشین کا ڈرم اور وہ جل جو ہے ایزلی موف کرنے میں اسے ہیلپ فل ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھارا پانی یوز کرتے ہیں تو کھارا پانی کے اندر سالٹ ہوتا ہے اور وہ آٹومیٹک واشن مشین کے اندر جا کے جم جاتا ہے اس کا سالٹ وہ بھی آٹومیٹک واشن مشین کے پارٹس کو خراب کرتا ہے اس کے علاوہ جو جل ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اکارڈنگ ڈو سالٹ ریاکشن کرتا ہے اس جل کے اوپر سالٹ کھارے پانی کا اور سالٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جل بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے موف اچھے سے ڈرم نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے بھی جو ہے واشن مشین خراب ہو سکتی ہے سالٹ کی وجہ سے وہ جو کھارا پانی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں جو موجود سالٹ ہے اس کی وجہ سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آٹومیٹک واشن مشین کا استعمال کھارا پانی بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ اس کے لئے ٹینکر ڈالوائیں اپنی آٹومیٹک واشن مشین کے لئے یا الگ سے اس کے لئے آپ ٹینک بنوائیں اور پھر یوز کریں یا اوپر سے اگر آپ پانی ڈالنے کا جو میں نے بنایا تھا آپ اوپر سے بھی پانی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں آٹومیٹک واشن مشین کو اچھا یہ تو ویورز میں نے آپ کو بتا ہے ہائر کی آٹومیٹک واشن مشین سے ریٹڈ کیونکہ میں نے ہائر کی یوز کی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جانتی ہوں اب جیسے الگ ہے ڈالنس ہے اب ایڈو نو کہ ان کے نیچے بھی جیل ہوتا ہے ڈرم کے نیچے کے نہیں یا ان کے پارٹس جو ہیں وہ کھارا پانی کو یوز کر سکتے ہیں کی نہیں لیکن بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو کراچی وغیرہ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی جو الگ ڈالنس اور کین ورڈ اور دوسری کمپنیز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھارا پانی کو ریکمینڈ کرتی ہیں لیکن پہلے آپ نے پرچیس کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ نے ان کی کمپنی سے کلیرلی آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کھارا پانی آتا ہے تو کیا جو جس کمپنی کی بھی میں آٹومیٹک واشنگ مشین پرچیس کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں یا کھارا پانی آٹومیٹک واشنگ مشین میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ وہ کھارا پانی آٹومیٹک واشنگ مشین کو خراب کرے گا تو آپ نے پرچیس کرنے سے پہلے یہ لازمی پوچھنا ہے شاپکی پر سے بھی یا پھر اس کی کمپنی کے اب تو کمپنی سے بھی آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو آپ کمپنی جیسے جو ان سے بھی کمپنی کے آپ آٹومیٹک واشنگ مشین پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ پرچیس کرنے سے پہلے ہی آپ یہ اس کمپنی کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ کمپنی اوکے کرتی ہے تو پھر آپ پرچیس کریں ادروائز اس کے لئے حل یہی ہے کہ آپ نے الگ سے ٹینکر ڈالوانا ہے اور اس کی الگ سے سیٹنگ کروانی ہے آٹومیٹک واشنگ مشین کی اس ٹینکر ٹینکی کے اندر جس کے اندر آپ نے ٹینکر کا پانی ڈلوائیا ہے میٹھا پانی یوز کرنا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی کمپنی علاو کرتی ہے لیکن اگر کوئی کمپنی علاو کرتی ہے تو پھر آپ نے پرچیس کرنے سے پہلے ہی پوچھ لینا ہے لیکن ہائر کمپنی کھارا پانی کو بلکل سکتی سے منع کرتی ہے کہ کھارا پانی آٹومیٹک واشنگ مشین میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے بنا اس کے پارٹس بھی خراب کرے گا کھارا پانی اور اس جل کو بھی ختم کر دے گا یہ ٹی بی برز آج کی ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں سمجھائی ہے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ کیا کھارا پانی آپ اپنی آٹومیٹک واشنگ مشین میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کی کیا احتیاطیں ہیں وغیرہ وغیرہ اگر آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو یہ پرابلم ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی میری ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ہیلپفل ہو اور ان کو بھی اس چیز کے بارے میں پتا ہو خاص طور پر یہ بلوچستان میں گوادر سائٹ پر یا پھر یہ کراچی میں چونکہ پانی ہے اس طرح کے کا کھارا تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہے ویڈیو اور لازمی آپ نے شیئرنگ کرنی ہے اور آپ نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آٹومیٹک ویڈیو میشن میں کھڑا پانی استعمال نہیں کرنا تو یہ تیو بیورز میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے بعد شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ